اللہ سے کوئی بینیاز نہیں ہو سکتا اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے لیکن اگر اللہ ہی چاہے کہ آپ کوئی چیز بھول جائیں تو کوئی شخص اپنی کمپیٹنسی سے اس چیز کو یاد نہیں کر سکتا مخلوق 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 ہوئی نہیں سکتا وہ اللہ جس نے پیدا کیا ہر چیز کو اور پھر اس کے بعد اس کو اس کا تصویہ کیا اس کو بالکل فائنل ٹچس دے کے زبردست چیز بنائی والذی قدر فہدا اور وہی اللہ ہے جس نے انسان کو قوت دی مخلوقات کو قوت دی اور ہدایت یعنی اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا اور اس کو جبلی ہدایت بھی دے دی آپ یہ دیکھیں چار الفاظ استعمال ہوئے ہیں تخلیق کے بارے میں نمبر ون اللہ نے چیزوں کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کا تصویہ کیا نوک پلک درست کی والذی قدر فہدا اس کے بعد اس کا اندازہ مقرر کیا اور اسے جبلی ہدایت تھی دنیا میں بھی آپ دیکھیں جتنی چیزیں آپ بناتے ہیں کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو پہلے اس کا نقشہ ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کا ایک ڈھانچہ کھڑا کرتے ہیں اس کے بعد فائنل اس کو ٹچیز دے کے بلڈنگ کو تیار کرتے ہیں اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے اس کی نوک پلک درست کی ہے ورنہ یہ کوئی الڑٹپ تو نہیں بناوا ہر بندے کو اللہ تعالی نے دو آنکھیں دی ہیں کان پوری اس کی ڈیزائننگ کی ہے یہ اس کا تصویہ کیا ہے اس کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے ہر ایک چیز کا ایک سائز ہے پھر اس کی لیمیٹیشنز ہیں انسان اڑ نہیں سکتا چڑیا اڑ سکتی ہے اس کو اللہ تعالی نے وہ اس کے لئے مقرر کیا ہے اس کے لئے وہ اندازہ مقرر کیا ہے اور سب سے بڑھ کر فہدہ اسے جبلی ہدایت دی ہے یعنی بکری کو جبلی ہدایت اللہ نے دی ہے کہ وہ گوش نہیں کھائے گی وہ گھاس کھائے گی اور شیر کو جبلی ہدایت یعنی قدرتن انسٹنٹ اس کو یہ دی ہے کہ وہ گوش کی طرف جائے گا سبزی کی طرف نہیں جائے چوزہ آپ دیکھیں پیدا ہوتے ہی اس کو یہ پتا ہے میں نے دانا چگنا ہے اپنی چونٹ سے اس کے دماغ میں میں نہیں کیا آتا کہ میں نے اپنے پنجے استعمال کر کے مومہ ڈالنا ہے لیکن اس کے گینس جو درندے ہیں پرندوں میں سے گوش کھور وہ شکار جو ہے وہ اپنے پنجوں کے ساتھ کرتے ہیں پھر گوش کھور جو ہیں جاندار ان کو اللہ تعالی نے وہ دانت دیئے ہوئے ہیں جو کہ دوسروں کے نہیں دیئے ہوئے سبزی خور کو نکیلے دانت ان کے نہیں ہیں یہ جبیلی ہدایت ہے بچہ پیدا ہوتے ہی اس کو دودھ پینے کا طریقہ اللہ تعالی نے سکھا دیا ہے وہ بولنا تو سیکھتا ہے جا کہ کہیں تین چار پانچ سال کی عمر میں اور چیزوں کو سمجھتے ہوئے اس کو دس بارہ سال لگ جاتے ہیں اگر چھوٹے پیدا ہونے بچے کو یہ سمجھانا ہے شروع کر دے کوئی کہ اس نے فیڈر سے دودھ کیسے پینے تو پھر آپ تو سمجھا ویٹھیں یہ اللہ نے جبیلی ہدایت دی ہے اسے مگر مچ کا بچہ آپ دیکھیں بہت مشکل جو ہے نا یہ ایک انگلی جتنا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ انڈے سے نکلتا ہی پانی کی طرف بھاگتا ہے یہ اس کو کس نے سکھایا ہے کہ تیری سیفٹی پانی کے اندر ہے کئی راستے میں شکار ہو جاتے ہیں پرندوں کے چند ایک بچے پانی تک پہنچنے میں کامیاب ہوتے ہیں پھر پانی میں بھی کتنے خطرات ہیں ورنہ دنیا میں پانیوں میں مگرمہ اچھی ہوتے جتنے وہ پیدا ہوتے ہیں یہ ساپ ہیں جس طرح چند ایک بچتے ہیں لیکن وہ جبیلی ہدایت کی وجہ سے مان جاتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالی نے زمین سے چارے کو نکالا یعنی جو تخلیق مخلوقات کو تخلیق کیا ہے ان کی خوراک بھی زمین کے اندر رکھی بھی ہے انسان کی خوراک بھی زمین سے ہے جانداروں کی بھی اس سے اور وہ چارا ہے جو نکالا جاتا ہے پھر ہم نے اسے بنا دیا کوڑا سیاہی ماہل الٹی میٹلی آپ دیکھتے ہیں کہ جب فصل کارٹ لی جاتی ہے اس کے پیچھے جو کچھ باقیات ہوتی ہیں وہ گل سٹ جاتی ہے ایون ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ بھی الٹی میٹلی فضلہ بن کے اسی زمین میں واپس چلا جاتا ہے یہ اللہ تعالی نے ایک فوڈ سائیکل رکھا گیا اور پھر اسی زمین کو ازرخیز کرتا ہے اور اس طرح معاملات چلتے جاتے ہیں ان قریب اے نبیل اسلام ہم آپ کو خود پڑھائیں گے پس آپ کبھی نہیں بھولیں گے اللہ ماشاءاللہ مجوزز کے جو اللہ چاہے گا اللہ سے کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا اللہ فرما رہا ہے ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ کبھی نہیں بھولیں گے لیکن اگر اللہ ہی چاہے کہ آپ کوئی چیز بھول جائیں تو کوئی شخص اپنی کمپیٹنسی سے اس چیز کو یاد نہیں کر سکتا پرفیکٹ صرف اللہ ہے جی مخلوق پرفیکٹ ہوئی نہیں سکتا مخلوق پرفیکٹ